اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل سٹاڈی انفو یہ تو ہمارے پاس ہیں نانوربل قویسٹنز جن کا سیکنڈ پاٹ ہے جس میں ہم نے ڈیفرینٹ آڈ ون آؤٹ ایکسٹرائٹ کرنے نکالنے آل ایدہ کرنے یہ تو فرسٹ قویسٹن ہے جس میں ہمارے پاس ڈیاغرام دے گی ہیں فرسٹ والی سیکنڈ تھرڈ پور اور فائف ڈیاغرام ہے اس میں سے ہم نے ڈیفرینٹ جو ڈیاغرام ہمیں وہ نکالنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں سرکل ہے یہاں پہ بھی سرکل یہاں پہ بھی سرکل مطلب سیم ڈیاغرام ہے سرکل والی اوپر بھی باکس سب میں باکس یہ مطلب نیچے سرکل اور اوپر باکس ڈیفرینٹ کون سی ہے ہمارے پاس یہاں دیکھیں پلس ہے یہاں پہ بھی پلس یہاں پہ بھی پلس یہاں پہ بھی پلس ہے مطلب یہ ساری سیم ہے یہاں پہ کراس لگایا ہے تو یہ ہے یہ ڈیفرینٹ ہے تو مطلب ہمارے پاس جو پہلا قیسٹن ہے سکانسل seeking نوبر 17 چیک کریں تو یہ سیم ڈائیگرام یہ بھی سیم ہے یہ بھی سیم ای بھی سیم اور یہ بھی سیم مطلب ساری کساری ڈائیگرام سیم ہے سب چیک کریں ہمارے پاس جو ڈریکشن ہے اس کی ڈیفرینٹ ہے باقی یہ جو ہیں فور ان کی سیم ہے مطلب اس والی جو ڈائیگرام ہے جو ان سب سے ڈیفرینٹ ہیں اس کے بعد السلام نمبر ایٹین چیک ہی رہے تو اس میں ہمارے پاس گی ہو جو بھی ہاری الگرام معلومہ کیا مولد بھی اور اس کا آنسر بھی یہی ڈائیگرام فائی الارے والی جچے اس کے بعد ہمارے پاس ہے is谁 اوہ نہیں اس میں ڈائی گرام صورت کا ٹوب، premi ی Herz Cash ہے یہ بھی اور یہ بحق سیتے ہیں جب پہ بھی ایک لائن سکپ کر دیا سائیڈ والی اور یہاں پہ اپر والی جو لائن ہے وہ میس کر دیا لیکن اس میں ساری کے ساری لائنز لگا دیئے تو یہ ہمارے پاس جو باکس ہے یہ ڈیفرینڈ جابنے کی ان سب میں لائنز ایک ایک لائنز کو نکال دیا ہے ختم کر دیا لیکن اس میں ختم نہیں کیا تو یہ ہمارے پاس ڈیفرینڈ ڈائیگرام جابن تھی کارس نمبر ٹوئنٹی ہے جس میں ہمارے پاس جو لائن ہے یہ سنٹر میں سے گزر رہی ہے یہ میڈل میں سے گزر رہی ہے اس میں بھی میڈل میں گزر رہی ہے اس میں بھی میڈل میں ہے اس میں بھی میڈل میں سے گزر رہی ہے اس میں سے اور اس میں سے بھی لیکن ہمارے پاس جو ٹوئنٹی کی تھرڈ ڈائیگرام ہے اس کی جو سنٹر والی لائن ہے وہ سنٹر میں نہیں ہے بلکہ نیچے ہے تو یہ ہمارے پاس ڈیفرینڈ ہو جاتی ہے ٹوئنٹی کا جو آنسر ہے وہ تھرڈ والی ڈائیگرام ہے اس کے بعد ہمارے پاس question 21 ہے اس میں ڈائیگرام دی گئی ہے ہمارے پاس same to same ہی ہے لائنز ہیں ٹیوبز کی فارم میں جن میں سے ہم نے ان کی direction کی بیس پہ ان کو extract کرنا ہے اس کی direction بھی اسی طرف اس کی بھی same ہے اس کی بھی same اور اس کی بھی same لیکن اس کی چیک کرنے تو یہ ہمارے پاس different ہو جاتی ہے کیوں different ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی direction change ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس 21 کا جو answer ہے وہ 5 والے ڈائیگرام جب نہیں question 22 ہے اس میں ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں تو circle ہے یہاں پہ بھی circle ہے یہاں پہ بھی circle ہے جو outer ہے وہ circle ہے باقی inner جو ہیں وہ different shapes ہیں تو ان تینوں میں same circles ہیں لیکن اس میں circle جو ہے وہ outer نہیں ہے بلکہ inner رکھا گیا ہے تو مطلب یہ ہمارے پاس جو ڈائیگرام second ہے یہ different جا بنتی ہے اور اس کا answer بھی یہی والے ڈائیگرام ہوگی question 23 ہے اس میں چیک کریں تو ہمارے پاس دو لائنز ہیں جو یہ میں سے گزر رہی ہیں اس میں بھی دو ہیں اس میں بھی دو ہیں مطلب first third اور fourth ان میں چیک کریں تو دو دو لائنز ہیں اور گزر رہی بھی same same ہی ہے مطلب ایک جیسی لائنز ہی ہیں لیکن ہمارے پاس جو question number 23 کی second ڈائیگرام ہے اس میں چیک کریں تو یہ لائنز جو ہیں same نہیں ہیں بلکہ ایک اس نے center میں سے گزار دی ہے اور ایک ہمارے پاس بالکل انہی کی طرح کی ہی لائن لگے ہے تو یہ جو second ہے یہ different جا بنتی ہے اور اس تانسر بھی یہی والے ڈائیگرام ہوگی question 24 کو چیک کریں تو یہاں پہ چیک کریں تو یہاں پہ لائنز لگے گی ہیں بلکل same ہیں یہاں پہ بھی same لائنز ہیں یہاں پہ بھی same لائنز ہیں مطلب first second اور fourth ان میں same لائنز ہیں لیکن ہمارے پاس جو third والی ہے اس میں لائنز کو اس نے change گر دیا ہے تو یہ ہمارے پاس different جا بنتی ہے question number 25 میں چیک کریں تو یہاں پہ چیک کرتے ہیں ہمارے پاس جو circle ہے اور اس کے بعد box جو ہے box سے arrow آ رہا ہے circle کی طرف اس میں چیک کریں تو circle سے arrow آ رہا ہے box اس میں چیک کریں تو box سے circle اس میں بھی box سے circle اس میں بھی box سے circle مطلب ہمارے پاس جو same والی ہوں گی وہ box سے arrow آئے گا circle کی طرف اور different کون سی ہوگی وہ والی ہوگی جس میں circle سے آئے گا arrow box کی طرف تو second diagram یہ والی اس کا answer جا بنے گی اس کے بعد question number 26 ہے ہمارے پاس اس میں چیک کریں تو یہاں پہ جو چھوٹی ایک تو چھوٹا باکس بنائے گی ہے چھوٹی line ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی وال引صر اس پر اس نے ڈارٹ لگا دی ہیں یہاں پہ چیک کریں تو یہ چھوٹی والی کے اوپر black ہاں پہ بھو چھوٹی والی کے اوپر black لچ�� لیکن یہاں پہ بڑی والی کے اوپر نیچے جو ہے black ڈارٹ ہے اس میں چیک کریں تو چھوٹی والی کے اوپر black ڈارٹ اس میں بھی black ڈارٹ متظیر ہمیں یہاں سے پتہ چاہ رہا ہے کہ جو sequence ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ چھوٹی والی جو لائن ہے چھوٹی والی جو لائن ہے اس کے اوپر ہی بلیک ڈاٹ ہوگا تو اس میں تھرڈ میں چیک کر رہیں تو چھوٹی والی کے پاس نہیں ہے بلکہ بڑی والی جو لائن ہے اس پہ اس نے بلیک ڈاٹ لگا دیا تو یہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اور اس کانسل بھی یہ والی تھرڈ ڈائیگرام جاگے نہیں کوئیسن نمبر ٹوائنٹی سیون کو چیک کر رہیں تو اس میں رائٹ اور لائٹ ڈ약شن ہے مطلب فرست تین جو ہیں ان کی رائٹ ڈریکشن اور لائسٹ والی کی لائٹ ڈریکشن ہے سوری ان میں ان کی لائٹ ڈریکشن ہے اور اس کی رائٹ ڈریکشن ہے لیکن اس کی چیک کر رہیں تو ورڈ ڈریکشن ہے اور یہ ڈیفرنٹ جاؤ بنتی ہے کوئیسن نمبر ٹوائنٹی سیون کی جو آنسر جاؤ بنے گا وہ ہوگا فورت والی ڈائیگرام کیسے فورت والی ڈائیگرام ہے کیونکہ ان کی ڈریکشن جو ہے وہ لیفٹ ہے اور اس کی رائٹ ہے اور اس کی چیک کریں تو یہ آپ ورڈ ہے اور یہی جا کے ڈیفرینٹ جا بنتی ہے فورتھ والی ڈائیگرام اس کے بعد کوئسٹن نمبر ٹوائنٹی ایٹ چیک کرتے ہیں اس میں چیک کریں تو ہمارے پاس جو ایرو ہے اسی کے ساتھ دو اور لگے گئے لیکن وہاں پہ ایرو نہیں ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے اس نے سرکلز لگا دیئے ہیں یہاں پہ بھی نیچے ایک ایرو ہے اور اس کے ساتھ دو سرکلز ہیں یہاں پہ چیک کریں تو ہمارے پاس دو ایرو ہیں ایک سرکل ہے یہاں پہ چیک کریں تو یہاں پہ جو فورتھ والی ڈائیگرام ہے اس کے سائٹ پہ ایک ایرو دو سرکلز یہاں پہ چیک کریں تو ایک ایرو ہے اور دو سرکلز ہیں فوری والی ڈائیگرام مطلب ہمارے پاس جو سیم ہوں گی وہ ایسی ہوں گی کہ ایک ایرو ہوگا اور دو سرکلز ہوں گے لیکن ہمارے پاس جو question 28 کی تھرڈ والی ڈائیگرام ہے اس میں دو ایرو اور ایک سرکل ہے تو یہ اس سے ڈیفرینٹ جابند کی ہے مطلب question number 28 کا انصر جو ہوگی وہ تھرڈ والی ڈائیگرام ساتھ question number 29 ہے جس میں ہمارے پاس یہاں سے چیک کر رہے ہیں تو ایک لائن جو ہے اس نے مطلب یہاں پہ دو لائنز ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک لائن ایسی ہے جو انکمپلیٹ ہے فرسٹ میں چیک کر رہے ہیں یہاں پہ ایک لائن ایسی ہے جو انکمپلیٹ ہے یہاں پہ بھی چیک کر رہے ہیں تو ایک لائن ایسی ہے جو انکمپلیٹ ہے یہاں پہ چیک کر رہے ہیں تو وہی ایسی لائن نہیں ہے جو انکمپلیٹ ہو یہاں پہ چیک کرتے ہیں یہاں پہ فورت والی ڈائیگرام میں بھی انکمپلیٹ لائن ہے فائیب میں بھی انکمپلیٹ لائن ہے مطلب سیم والی وہ ہیں جن کی کمپلیٹ لائن نہیں ہے انکمپلیٹ لائن ہوگی لیکن ہمارے پاس تھرڈ والی جو ڈائیگرام ہے اس میں کمپلیٹ لائنز ہیں تو یہ ڈیفرنٹ جا بنتی ہے اور اس کانسر بھی یہی والی تھرڈ والی ڈائیگرام ہوگی کوئسن نمبر تھرٹی ہے اس میں ہمارے پاس لائنز ہیں سرکل میں تین لائنز اس کے اندر بھی تین ہیں اس میں بھی تین ہی لائنز ہیں اس میں بھی تین لائنز ہیں اس میں بھی ہمارے پاس تین لائنز ہیں مطلب یہاں سے سب کے اندر سیم لائنز ہیں لیکن جو question 30 ہے اس کی 5 والی ڈائیگرام میں چیک رہے ہیں تو 4 لائنز ہیں تو یہ different جاب بنتی ہے اور اس کا answer بھی یہی 5 والی ڈائیگرام ہی ہوگی تو یہ تھے ہمارے پاس آج کے nonverbal question جن کا part first ہم نے پہلے solve کیا تھا یہاں second part ملتے ہیں انشاللہ next video میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ